میں موسٹ وانٹیڈ لسٹ پہ تھا امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں بمباری نہیں کرے گا اور یکم رمضان کو کندھار میں ملہ عمر کے گھر سے بمباری شروع کی اور اتنے بزدل امریکی پائلٹ کہ وہ تیس تیس ہزار فٹ کی بلندی سے بم پھینکتے تھے اور بدقسمتی سے ہمارے بڑے ان کے سامنے دم ہلا کے ہمارا نام مٹی میں ملا تھا دو مرتبہ آپ نے اسامہ بلادن کو بھی کیا چیک کیا نہیں یہ کئی دفعہ کئی دفعہ ہاں اتنا آجس اللہ سے ڈرنے والا یہاں پر تو تاثر کو چھوڑ تھا ایک بچی کا ماں کیس پڑھ رہا تھا کہ تین ٹانگوئی تھی وہ کیا معاملہ ہوا تھا ہماری سب سے بڑی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا کیا کہے گا اس فکر سے آپ اگر ازاد ہو جائیں آپ بڑی علتوں سے بچ جائیں آپ کا ایک آرگومنٹ بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو جیل بھیج دوں گا آپ نے کہا بھیج دیں چالیس پنتالیس پچاس سالوں میں کون سا نیک اور صالح حکمران آیا جس کو دیکھ کے آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ اب پاکستان ٹھیک ہونے جا رہا ہے عمران خان بس فوج کے لیے میری رونگٹے کھڑے ہوتے تھے مگر آپ مجھے شرم آتی ہے وہ عمرے شمرے پہ جاتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں میری طرف سے یہ دعا کرنا یا اللہ جس نے پاکستان کے ساتھ دو نمبری کی ہے اس کو غرق کر دے پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر کینسر کا علاج مفت ہوتا ہے دارٹ سیب یہ وقت تو ایسا تھا کہ تالبان جو تھے وہ پاکستان کے بھی ہیرو تھے اور یہاں سے لوگ ان کی مدد کرنا فخر سمجھتے تھے امریکہ نے یہاں تحریک تالبان پاکستان پروڈیوز کیا وہ ریمنڈ ڈیویس جس کا باپ تھا جو ہمارے دو بندے مار کے بھی چلا گیا وہ اس مقصد کے لیے بنے تھے کہ ہم مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں بسم اللہ الرحمن 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 جی فاروق وڑا شو میں خوش آمدید آج میرے مہوان پاکستان کا فخر ہے پاکستان کی شان ہے اور عالمی شہرت جافتہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب ہے آرٹھوپیٹک سرجن ہے گرکی ہسپٹل کو انہوں نے چار چاند لگائے ہیں ڈاکٹر عامر عزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکری ہے آپ نے وقت دیا جناب بہت شکری آپ کا آپ لاہور سے بار ہمارے پاس گرکی ہسپٹل آئے نہیں ہم نے اس کی شہرت تو بہت سن رکھی یعنی گرکی ہسپٹل کے بارے میں بہت زیادہ پڑا لوگوں سے سنا یہ آپ کب آئے ویسے یہاں پہ دو ہزار دو میں جی میں اس وقت پنجاب حکومت میں پروفیسر تھا اورتوپیڈکس کا سرویسز ہسپٹل میں ٹھیک ہے اور شاید آپ کو تو پتہ ہی ہوگا میرا افغان مجاہدین کی میں بڑی خدمت کرتا تھا کرتا ہوں کرتا رہوں گا مسلمان مجاہدین کی اللہ اس پہ شاید بکشتے مجھے تو میں تازہ تازہ کندھار سے تب واپس آیا تھا ٹھیک ہے اور میں گیارہ دن امریکی بمباری میں ماں رہا امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں بمباری نہیں کرے گا اور یکم رمضان کو کندھار میں ملہ عمر کے گھر سے بمباری شروع کی اس نے تو میں نے تب میرا خیال یہ تھا کہ سارے امریکی جہاز پاکستان سے اڑ کے جاتے ہیں حالانکہ ہماری حکومت کہتی تھی کہ نہیں جی یہاں سے نہیں جاتے ٹھیک ہے بعد میں یہ سب مانے اور ان گیارہ دنوں میں میں نے عورتیں بچے شہید ہوتے دیکھے اور اتنے بزدل امریکی پائلٹ کہ وہ تیس تیس ہزار فٹ کی بلندی سے بم پھینکتے تھے طالبان کے پاس انٹی ائرکرفٹ گنز بھی نہیں تھی مگر یہ ان کی بہادری ان کی ساری بہادری جی ہالی ویڈ پکچروں کی وجہ سے ہے جو ان کے فوجی زمین پہ تھے ان سے زیادہ بزدل کوئی نہیں تھا میں ان لوگوں سے ملا جو چیچنیا میں لڑے جو بوسنیا میں لڑے کوسوو میں لڑے اور اب روسوں کے خلاف لڑے وہ کہتے تھے کہ ان سے زیادہ بزدل ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی اور بدقسمتی سے ہمارے بڑے ان کے سامنے دم ہلاکے ہمارا نام مٹی میں ملاتے ہیں تو گیارہ دن آپ کہہ رہے ہیں بمباری دیکھی تو نیچے تو ایک قیامت کا منظر ہوگا آپ حیران ہوں گے افغان قوم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آپ سوچیں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہر بیوہ سے دوسرے افغان نے نکاح کیا کوئی لا وارس بیوہ وہاں آپ کو نہیں ملے گی یہ جذبہ جی صرف ہماری دین ہی دیتا ہے ہاں قرمانی دین ہی پڑتی ہے پھر اللہ مدد کرتا ہے آپ دیکھیں افغانستان کا جو کرنسی ہے پاکستان سے چار گناہ زیادہ سٹرونگ ہے پانچ ہزار بڑے پروجیکٹ اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں جن میں سے ایک دو سو پچاسی کلومیٹر کا مصنوعی دریا بھی شامل ہے اور ہمارا حال دیکھیں کہ دنیا ہم سے آکے مشورے لیتی تھی یہ کوریا ہم جپان اور جرمنی کو کرزے دیتے تھی اب دیکھیں ہمیں روٹی سے تنگ ہے ہمارا ایک عام بندہ اور بس اللہ ہی ہم پہ رحم کرے تو سر بات اس طرف نکل گئی ہے تو دو مرتبہ آپ نے اسامہ بلادن کو بھی کیا چیک کیا نہیں یہ کئی دفعہ کئی دفعہ ہاں اچھا اچھا ریپورٹ شاید ہمارے سے ریگلرلی جاتا تھا جی وہاں مریضوں کا علاج کرنے جو ان کے زخمی آتے تھے ہمارے پاس ہم اپنی جیپ سے ان کے لیے علاج کرتے تھے یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا کی سال سے یہ سال میں آپ کو یہ روسیوں کے ہوتے وقت تھا اور اس کے بعد سے چل رہا تھا جی اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے وہاں بہت پیسہ بنایا ان کے لیے لیکن الحمدللہ ہم نے فی سبیل اللہ کام کیا اور جب مجھے انہوں نے قید کیا اسامہ بن لادن کے علاج کے سلسلے میں اور ایک مہینہ قید رکھا آپ دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے میری والدہ آحیات تھی تب ان کی دعائیں میرا کیس آئی ایس آئی کے خلاف جسٹس تصدق حسین جلانی نے سناتا اللہ اور آئی کور میں ان کا ممنون ہوں ورنہ ان نداروں کے خلاف تو جو ہی کوئی کیس ہی نہیں سن سکتا اور انہوں نے حکم کیا تھا کہ فلانی تاریخ کو اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے تب امریکیوں نے چھوڑا جی ادروائز تو وہ مجھے گوانٹینمو بے لے جانا چاہتے تھے اور ایک ماہ وہاں پر آپ رہے ان کی تحویر میں ادھر رہا اسلامباد میں آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں روز میرے موں پہ کالا کپڑا ڈال کے پنڈی سے اسلامباد لے جائے جاتا تھا وہاں سارا دن تفتیش ہوتی تھی اور فضول باتیں کہ یہ تم بہت بڑے لیڈر ہو القائدہ کے میں نے کہا جی آپ کسی کوئی ثبوت سے بات کریں میں ڈاکٹر ہوں اور ضرور علاج کروں گا جو بھی میرے پاس آئے گا اور ہاں مجاہدین سے میرے دلی لگا ہوئے مجھے جب چھوڑا تو مجھے کہا تمہارے پاس جو بھی آئے گا مجاہد تم نے ہمیں ریپورٹ کرنا ہے میں نے کہا جی میں بیغارت نہیں ہوں یعنی ہمیں مقبری کرنی ہوں اللہ شاید اس پہ مجھے بخش دے ادروائز میرے تو عمال کچھ نہیں ہیں الحمدللہ اللہ نے سرخ روح کیا تب اور کئی سال میں حج پہ بھی نہیں جا سکتا تھا میں موسٹ وانٹڈ لسٹ پہ تھا اب اللہ کے فضل سے کم ہو گئے ہیں اب بھی مثل میں برطانیہ جب جاؤں امریکی ٹٹو جو ہے نا تو ان کے پاس وہ تفتیش ضرور کرتے ہیں کہ تم آپ کہیں یمن تو نہیں چلے جاؤ گے عراق تو نہیں چلے جاؤ گے میں نے کہا نہیں ہے آخری مرتبہ امریکہ کب گئے آپ میں نہیں گیا جی دو ہزار دو کے بعد نہیں گیا کبھی نہیں گیا جو ماں جا کے گرفتار ہو رہا جی امریکہ سے زیادہ تو خبیص قوم ہی کوئی نہیں ہے کہا تو یہ جاتا کہ یہ سب سے آزاد اور روشن خیال سب بکواس آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا انہوں نے اور پھر وہ جھوٹی کاروائی اب ڈانلڈ لو کے خلاف جو کاروائی ہے جتنا وہ زلیل ہوا ہے اس میں وہ سب جھوٹ فلسطین کو دیکھ لیں آپ اسرائیل تیس ہزار لوگ چھے پانچے مہنوں میں شہید کر چکا روس یکرائین کی لڑائی دو سال سے ہو رہی ہے جی پانچ سو چورانوے بچے اس میں مرے اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یکرائین کو حالانکہ پھسوانے والا نیٹو تھا ان کا سارا اٹومک آرسنل ختم کرا دیا کہ ہم تو میں بچائیں گے اور اب دیکھیں کیا حال ہے تو اتنے دن جب ان کی تحویل میں رہے آپ سے پوچھا جاتا رہا تو آپ کو تھوڑا سا بندے کو ہوتا ہے کوئی دکھ ملال کہ یار میں نے شاید نہ کرتا تو نہ پھستا شروع میں جی دو تین دن مجھے ہوتا تھا میں ڈپریس ہوتا تھا پھر میں نے ایک دن سوچا کہ اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ تم نے اللہ کے لئے کام کیا ہے تو پھر کس بات کرتا پھر جب میرا رویہ اور اچھا ہو گیا کانفیڈنس اور زیادہ آ گیا آپ سوچیں امریکوں کے پاس ایک ہتیار ہے اس کو وہ کہتے ہیں وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں جھوٹ کا تو وہ میرا ٹیسٹ کرتے تھے میں بیٹھا سورت یاسین یا کچھ پڑھتا تھا تو میں اس ٹیسٹ میں ان کو ہرا دیتا تھا پھر جب میرا مو ہلتا تھا تو وہ میز پر مکے مارتے تھے کہ یہ تم کیا کر گیا you are not allowed to do this سوالحمدللہ میں نے تو جی آنکھوں سے دیکھا سارا کچھ پھر وہ کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں مرنا چاہتے ہو ہم نے کہا ہماری ڈریکٹ جنت میں سی بھی انٹری ہو جائے گی پھر خودکش بم حملوں سے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے جو مرنا چاہ رہا ہو اور ہم پہ آکے خودکش مملہ کر ہم کیا کر لیں گے اس کا سوالحمدللہ میں احساس ہوا کہ یہ صحیح دین سے خوف زدہ ہیں بس ہم نمازیں پڑھ لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا دین کی بات کریں تو پھر ان کو دکھ ہو ڈریکٹ صاحب ایک وقت تو ایسا تھا کہ طالبان جو تھے وہ پاکستان کی بھی ہیرو تھے اور یہاں سے لوگ ان کی مدد کرنا فخر سمجھتے تھے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شاید آپ پاکستان کی مجورٹی سمجھتی ہے کہ یہاں کے مسائل میں بھی ان کا کردار ہے فرقی آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی میں جب گیا افغانستان تو مجھے شوق تھا تو میں نے وہ ہتھیاروں کی ٹریننگ لی ہم سے پہلا احد لیا گیا کہ پاکستان کے خلاف آپ کبھی گولی نہیں چلائیں گے اور یہ تھے طالبان افغانستان امریکہ نے یہاں تحریک طالبان پاکستان پروڈیوز کیا وہ ریمنڈ ڈیویس جس کا باپ تھا جو ہمارے دو بندے مار کے بھی چلا گیا وہ اس مقصد کے لیے بنے تھے کہ ہم مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں طالبان کا نام خراب کرنے کے لیے جی اور ملہ عمر نے لکھ کے بھیج دیا تھا ان کے پاس کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کی سپورٹ تھی ان کے ساتھ کوئی سپورٹ ان کی نہیں ہے جی ہم لوگ ہر امریکی چال کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اب ٹیروریسٹ سامنے آگے ہیں نا جی جو اسرائیل میں ہو رہا ہے یہ سارے امریکی جو بائیڈن ریشی سوناک وغیرہ وغیرہ میکرون یہ سارے ٹیروریسٹ تو یہ ہیں اور ہمیں انہوں نے بدنام کر دیا کہ جی آپ ٹیروریس ہیں نہیں تو اس وقت تو آپ نے انہوں نے شرمندگی کا بھی مظاہرہ کیا آپ کے سامنے امریکنز نے انہوں نے کہا کہ ہمیں غلطی ہوئی ہے آپ کو پکڑ لیا بعد میں ایسا کچھ ہوا انہوں نے جی مجھے مہینے کے بعد چھوڑنے لگے تھے تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی بظاہر اور مجھ سے کہا کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا خیال تھا میں امریکن نیشنیلٹی مانگوں گا جس طرح ہمارے سارے مانگتے ہیں میں نے کہا جی میرا سپائن سینٹر ہے اس کے لیے مجھے سامان چاہیے تو آپ نیا نہیں تو سیکنڈ ہینڈ سپائن یونٹ کا سامان دے دیں مجھ سے وعدہ کر کے قائب ہو گئے میں نے پھر یہاں لاہور امریکن کانسلیٹ میں اپلیکیشن بھی دی کہ تمہارا تمہاری زبان تمہارا وعدہ تمہاری آفرز کہتے تو یہ ہے کہ یہ قسمت بدل دیتے ہیں لوگوں کی وہ اپنے والوں کے بدلتے ہیں جو اپنے ملک کے کمر میں چھوڑا گھوپے ورنہ یہ محب وطن خاص طور پر مسلمانوں کو تو بالکل نہیں میں کہیں پہ پڑھا تھا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی آئے تو مجھے اس کا علاج کرنا ہے یعنی یہ کیا بات ہے اس کو سمجھنا تھوڑا میرے لی مشکل ہوگا یا عام لوگوں کے لیے دیکھیں فاروق میں نے اپنا سارا آتوپیڈکس کا علم کافروں سے سیکھا ٹھیک ہے اور مجھ میں انہوں نے کوئی تمیز نہیں کی گورے میں اور میرے میں ٹھیک آج بھی آپ دیکھیں مسلمان کوئی ریسرچ نہیں کرتے جب ٹریننگ لے لیتے ہیں تو پیسے کمانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں جبکہ وہ کنٹینیوس لی کرتے ہیں اور وہ ان کا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ سب کو وہ سکھاتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں اس کی وجہ ان کا قانون سخت ہے اگر پروفیسر صاحب لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے ان کا ڈپارٹمنٹ ریسرچ پیپرز نہیں پابلش کرے گا ان کا ڈپارٹمنٹ نئی نئی جدتیں پیدا نہیں کرے گا تو پروفیسر کی چھٹی ہو جاتے ہیں یہاں پروفیسر جو بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس اب تو میں اس ملک کا موسن بن گیا ہوں نہ وہ کام کرتے ہیں نہ وہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں اور نہ ان کی کوئی پوچھ ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہر چیز سٹیگنیٹ ہو جاتی ہے منجمنت ہو جاتی ہے ہمارے بچے اتنا کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں ہم تنخائیں بھی کم دیتے ہیں چوبیس گھنٹے کام ہوتا ہے اور جو ساری رات کام کرتا ہے اس کو اگلے دن کوئی چھٹی نہیں ہوتی پندرہ ہزار آپریشن ایک سال میں کرتے ہیں ہم یہاں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور جو گورے اب ہمارے پاس آتے ہیں اب ہم بین الاقوامی میں آر کا ڈپارٹمنٹ ہے گورے حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کے کہ چوبیس گھنٹے دن رات آپ کے تھیٹرز چل رہے ہیں میرا جو نرسنگ سٹاف پیرامیڈیکل سٹاف سارے کے سارے آؤٹسٹیننگ ہیں آپ کو میں ایک ایزامپل دیتا ہوں کوویٹ کی گوروں نے کوویٹ میں کہا کہ ارثوپیڈک سب سے خطرناک آپریشنز ہیں کیونکہ آپ ڈرل بھی کرتے ہیں سو بھی چلاتے ہیں تو آپ ارثوپیڈک سرجری نہ کریں کیونکہ اس سے کوویٹ پھیلتا ہے ٹھیک ہے فرخ ہمارے پاس اللہ کا سہارا ہم صبح آتے تھے میں نے سب کو کہا کہ بیٹا پانچ ڈپارٹمنٹس میں تقسیم ہو جاؤ آپ لوگ ہر پانچویں دن آؤ میں روز آؤں گا کیونکہ میں تو بونس پہ ہوں ہم صبح بسم اللہ اللہی لا یدر رو ما سمئی شایم فی الارد ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم یہ دعا پڑھتے تھے اور شروع کر ہم نے ایک دن چھٹی نہیں کی یہ کوویٹ کب بتا رہے ہیں کوویٹ کے دن گیارہ ہزار آپریشنز کوویٹ کے سال میں ہوئے پہلے میں میرا پورٹر سے لے کے ڈاکٹرز تک سب نے کہا سر اگر آپ آ رہے ہیں ہم بھی آئیں گے حالانکہ حکومت نے کہا تھا چھٹی دے دو ایک بھی نہیں اور اللہ نے ایسا ہم سے کام لیا اندروں سرکاری اسپتال تو بند ہوئے بیٹا امرجنسیاں بھی نہیں ہو رہی کوئی پیشنٹ لیتا ہی نہیں تھا حالات ہی بڑے خراب اور آپ دیکھیں اللہ نے اتنا کام لیا اور ہمارے سارے لوگ سرخ رو ہوئے ہم نے پھر لکھا پیپر کہ یہ جو ویسٹ سے آیا تھا یہ غلط تھا انگلنڈ میں نیشنل ہیل سرویس نے اس کام بند کر دیا ان کی ویٹنگ لسٹیں تین تین سال پہ چلی گئیں اس سال کے بعد انہوں نے کہا یار یہ تو ہم نے بہت زیادتی کیے پھر انہوں نے چینج کیا اور کام کرنا شروع کیا تو یہ سب ہوتا ہے جب ٹیم ہو اور ٹیم اللہ کے فضل سے نیک نیت لوگوں پہ ہمارے ملک میں جی کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی سنسیریٹی کی اوپر دو نمبر لوگ ہیں اللہ پاک ہمیں اگر مخلص لوگ اوپر دے دیں آپ دیکھیں ہم نے کیا اچھیو نہیں کیا ایک اچھے لیڈر کے پیچھے اور ہم کر سکتے ہیں بشرتے کہ اب ہمارا نظام لوگوں کی خواہش کے مطابق ڈھل جائے اب دیکھیں کل سے میرا دل رو رہا ہے ایک سینئر بیوروکرائٹ جو اب وزیر ہے عربوں کے احساسیں ایچھسن کالج میں بچوں کی فیس ماف کرا لی وہ گورا پرنسپل ریزائن کر گیا یہ کافر لوگ جی ان میں بہت زیادہ پرنسپلز ہیں یہ اصولوں کے بہت پابند ہیں نوکری کے پیچھے وہ نہیں لگا اور اس کی دیکھا دیکھیں سید بابر علی جو کتنا بڑا نام ہے انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے بورڈ آف گورنر سے پر مجال ہے کوئی شرم آئی ہو اس بندے کو جو وفاقی وزیر اور سابق اتنا بڑا بیوروکریٹ رہا اور جس کے ڈیکلیرڈ اساسے عربوں کے مجالے کوئی شرم آئی رد عمل تو یہ آیا کہ یہ جو پرنسپل صاحب تھے کچھ چالیس لاکھ تنخواہ لیتے تھے کوئی سوچھٹیاں کرتے تھے اس طرح کی کوئی بات رد عمل میں آئی چالیس لاکھ آپ اپنا کرکٹ بورڈ دیکھ لیں چالیس لاکھ تو مزاک ہے جی وہاں آپ جو یہ بار سے کروڑوں روپے کے ایڈوائزرز لے آتے ہیں کیا سرخاب کے پر لگے میں ہیں سید بابر علی نے کہا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں لمز جیسے ادارے بھی انہوں نے بنائے انہوں نے کہا جی نوے سال میں اس سے بہتر پرنسپل ایچ ایس این میں کوئی نہیں آیا اور سید بابر علی نے انیس سو چونتیس میں ایچ ایس ایس این سے تعلیم حاصل کی تھی اب آپ سوچیں جب چالیس لاکھ پہ اگر وہ آیا تھا تو آپ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے ہی لائے تھے نا اس وہ کون سا زبردستی آگئے پرنسپل بن گیا سو یہ بات ہے میرا تو جی کل سے دل ٹوٹا ہوا ہے کہ یار اس لیول پہ ہم گر گئے ہیں تو ڈارڈ صاحب ان چالیس سالوں میں بشمار واقعات ہوئے ہمیں بہت سے کولمگرہ میں دیکھنے کا موقع ملا پڑھنے کا موقع ملا کوئی ایسا واقعہ آپ کی پرکٹیس کا جس نے آپ کو رولا دی ہو یار بہت زیادہ میں آپ سوچیں کہ میں جب ایک عام مریض کا حال دیکھتا ہوں میں آپ کو چھوڑا سا ایک نسال دیتا ہوں ایک سات سال کا بچہ اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو اعتبار ہے گھرکی اسپتال کا انہیں پتا ہے کہ یہاں خدا خوفی ہے سات سال کا بچہ قبائلی گردن یوں وہ گردن نہیں رکھ سکتا تھا اور ڈاکٹروں نے چھوٹا سا ایک کالر اس کو دیا واہ تھا جو اتنا بھی نہیں تھا کہ گردن کو سپورٹ کر سکتا سوچیں سات سال کا بچہ ڈیڑھ سال سے یوں تھی کرنا کیا تھا اس کی ریڈ کی ہڈی میں ٹی بی تھی غریب ترین آدمی تھا اس وجہ سے کوئی علاج نہ ہو پتہ نہیں کہاں سے سن کے ہمارے پاس آیا الحمدللہ اس کا ہم نے آپریشن کیا اندر پس پھری ہوئی تھی وہ نکالی گردن ڈیڑھ سال میں پہلی دفعہ سی دی ہو آپ سوچیں مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے حضرت عمر کہتے تھے کہ دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتہ بھوکا سوئے گا تو عمر کا گلہ پکڑا جائے گا میں سوچتا ہوں ہم ڈاکٹروں کو اللہ نے ہر چیز دی دیکھیں نا میں جو کچھ بھی ہوں پاکستان کی وجہ سے ہوں کیا نہیں ہے یہاں عزت کی روٹی عزت ہر چیز آپ سوچیں میں سوچتا ہوں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کتنے اتنے بڑے نام مجال ہے کہ وہ اس لیول پہ آکے مریضوں کا سوچیں اس قوم سے زیادہ خیرات کرنے والی دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے اپنی کمائی کے لحاظ سے وہ صرف ان کو اعتبار ہونا چاہیے آپ دیکھیں کتنے کتنے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی عدی بریزوی صاحب کا دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ کڈنی ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں فری لوگ دیتے ہیں پیسے لیٹن رحمت اللہ کو دیکھیں آنکھوں کا جو فری علاج کر رہے ہیں شوکت خانم کو دیکھیں میں شروع میں جب یہ بن رہا تھا لاہور کا تو میں ہوں چند لوگوں میں تھا جو اس کی پینل پہ تھے اور میں نے دو سال وہاں پہلے فری کام بھی کیا شوکت خانم ہے شوکت خانم ہے آپ کوئی چیز لے لیجئے اللہ کے فضل سے یہ قوم اگر اس کو اتبار ہو تو یہ اپنا دل بھی نکال کے رکھتی ہے میں نے جب گرکی میں شروع کیا دوزار دو میں مجھ سے پہلے جو اورتوپیڈک کی ٹیم تھی اس میں پروفیسر اسسسٹن پروفیسر تھے دو سال میں فرخ چونتیس اپریشن ہوئے تھے دو سال میں ہم نے جب شروع کیا دوزار دو میں ہم نے کہا نا یہاں امرجنسی کوئی آتی ہے ہم کیسے ٹرین کریں گے لوگوں نو مہینے میں اللہ نے ہمارا ڈپارٹمنٹ اتنا اسٹیبلش کر دیا کہ ہزاروں آپریشنز ہونے لگ گئے پچھلے سال پندرہ ہزار میجر آپریشنز ہوئے بہت بڑا نمبر ہے الحمدللہ جی کوئی ملک میں ایسا اور نہیں ہے اور ہم نے اب تک دو سو ارثوپیڈک سرجنز ٹرین کر کے پورے ملک میں پھیلا دیئے جب انٹرویو ہوتا ہے تو آغا خان سے لوگ چھوڑ کے یہاں ٹریننگ لینے کے لئے آتے ہیں اور ہمیں پی او اے پاکستان آتوپیڈک اسوسییشن نے بیسٹ دپارٹمنٹ آف دے کنٹری ڈیکلیئر بھی کر دیئے یہ سب ٹیم کے ہارڈ ورک اس ہسپتال کے جو ہمارے بورڈ کے جو ہمارے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں بے لاسٹ لوگ ہیں جی کوئی ریڈ ٹیپ نہیں ہے جو ہم خواہش کرتے ہیں اللہ دے دیتا ہے اور سب لوگوں کی ڈونیشن سے ہوتا ہے تو آپ نے یہ اتنے سال پہلے اچھی خاصی بڑی سرکاری نوکری کیوں چھوڑ دی اور اس طرف کیوں آگئے میں جی فطرتاً ایک باغی ہوں اور اصول کے لئے اپنی ذات کے لئے نہیں میں نے جو وہاں میں آپ کو بتاؤں سروس ہسپتال میں میں پروفیسر تھا راؤنڈ کر رہا ہوں فون آئے جی نیچے سے فلانے جج صاحب تشریف لائیں ہیں اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں یہاں کے امیس آفیس میں آکے دیکھ لیں ان کی عادت ہی سب جاتے تھے میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا وہ اوپر آئے گا یہی حال سیکٹریز کا یہی حال منسٹروں کا میں آؤڈڈور کرتا تھا ایمانداری سے نمبر کے ساب سے ٹوکن کے ساب اکثر ہوتا تھا جی ایک ساب کوئی آکے کرسی پہ بیٹھ گئے پوچھیں جی فرمائے کہ جی میں ایم پی ہوں میں نے اسیمبلی کے جلاس میں جانا ہے مجھے دیکھ لیں میں کہتا ہوں جی آپ کا ٹوکن ہے کہ نہیں میں کہتا ہوں جی پھر جلاس میں جائیں میں تو نہیں دیکھوں میں نے سوچا کہ یار ان میں کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے یہ جونکیں ہیں پاکستان کے سسٹم پہ جو صرف اپنی کمائیاں کرنا چاہتے ہیں اپنے مفادات لینا چاہتے ہیں سو یہاں کام نہیں ہو سکتا ذرا سا کچھ کرو کام جا کے سیکٹری ہیلتھ سے اجازت لو منیسٹر ہیلتھ سے اجازت لو میں نے کہا یار کیوں میں ان لوگوں سے اللہ کے فضل سے زیادہ کوالیفائیڈ ہوں اور ان سے بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں سو ای تھوٹ نہیں مجھے فرق سکوش اور سپورٹس کا بڑا شوق تھا جب پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتی تو میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا میڈ ٹیم کا ڈاکٹر تھا جہانگیر اور جہانشیر کو دونوں کو میں نے ریٹائرمنٹ کا مچوارہ دیا کہ گھٹنے چھوٹنے اڑ گئے ہیں تو الحمدللہ میں سکوش کا بھی پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ تھا تو میں نے سوچا تھا میں ریزائن کر کے صبح پریکٹس کیا کروں گا شام کو سکوش کلے کروں گا پھر ہوا گیا میری والدہ مرہوما اللہ انہیں غریقے رحمت کرے میرا رول موڈل وہ تھی اور انہی کی وجہ سے میں پاکستان واپس آیا تھا انہوں نے کہا بیٹا تمہارے غریب مریض تمہارے سٹیوڈنٹس ان کا کیا قصور ہے تم پرائیویٹ ہسپتال میں کتنوں کا علاج کر لوگے ہیں ماں ساڑھی بڑی کھری سی جی کہتے ہیں تو پترا پیسہ تے کنجھرہ کول بھی بہت ہند ہے تو کنہ چکرائنچ پہ گیا اس کے بعد جی الحمدللہ یہاں سے مجھے آفر بھی آگئی میں نے یہ جوائن بھی کر لیا اور گھرکی ہسپتال سے میں پے نہیں لیتا جی اچھا یہ میرے ایسا اگلا سوال ہونا تھا کہ چارج کیا کرتے ہیں الحمدللہ جی ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں لاہور میڈیکل کالیج سے جب افیلیٹڈ تھے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمارا ٹیچنگ ایز ای پروفیسر پے ملتی تھی ڈیڑھ سے اب دو لاکھ وہ دیتے ہیں دو ڈھائی لاکھ لیکن یہاں سے ہم کوئی پے کبھی نہیں لی آپ سربراہ ہیں اس ہسپیڈل آپ کی کوئی تنخواہ نہیں ہمارا پورا بورڈ کوئی پے نہیں لیتا اچھا تو آپ نے جو اپنی تنخواہ بدائی تو بہت کم ہے یہ تو میں وہی تو بتا رہا ہوں ہمارے بلز اللہ پرائیویٹ پریکٹس سے پورے کر دیتا ہے صبح کا جو یہ کام ہے دیکھیں کسی نے کہا اگر صبح اٹھ کے آپ کا دل چاہ رہا ہو کام پہ جانے کا تو اس کا مطلب آپ ٹھیک جگہ پہ ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جی میرے لیے اتوار گھر میں گزارنا مشکل ہو جائے اتنا ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہاں کام چلتا رہا ہے اللہ لے رہے کام جی یہاں کتنا وقت آپ کا میں صبح آتا ہوں جی کوئی ساڑھے آٹھ کے قریب اور کوئی ایک ڈیڑھ بجے تک یہی ہوتا شام میں آپ کی پرائیویٹ پریکٹس سل تھی سرجی میٹ ہاسپٹل میں اچھا تو ایک سوال یہ ہے کہ کتنا ڈاکٹر عمر عزیز صاحب کا نام بہت بڑا ہے مجھے خود کئی مرتبہ لوگوں نے کہا جی ڈاٹ سک پر ٹائم لے دیں اب میری میں نے کہا اچھا میں نے ایک دو لوگوں سے کہا بھی تفیق باٹسات کو میں نے کہا ایک مرتبہ تو اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اتنی لمبی لائن ہے آپ چارج کتنا کرتے ہیں پرائیویٹ دیکھیں آج کل ریٹ چل رہا ہے کانسلٹیشن کل ہور میں پانچ ہزار کانسلٹ ہیں پرائیویٹلی ہم وہی کرتے ہیں چارج میں پندرہ مریض چار گھنٹوں میں دیکھتا ہوں شام میں ٹھیک ہے اور تھوپیڈکس والے پندرہ چار گھنٹے میں سو سو مریض بھکتا دیتے ہیں آرام سے تسلی سے دیکھ کے اس سے ادھا کام نہیں ہو سکتا اگر صبح کے وقت آپ امانداری سے کام کر رہے ہیں جو رات کے بارہ بارہ بجے تک پریکٹسنگ کرتے ہیں وہ صبح امانداری سے کام نہیں کر اور میں کرتا بھی منگل بودھ جمعیرات جمعہ چار دن پریکٹس کرتا ہوں سو الحمدللہ جی quality compromise نہیں اس کو کیسے منیج کرتے ہیں یعنی صبح کے وقت جب آپ کو انسان کو پتا ہو ہے تو آپ بھی انسان نہ ہماری طرح ہیں کہ صبح کے وقت پتا ہے فری میں لوگوں کو چیک کرنا ہے سرجیز کرنی ہے یہ کرنا وہ کرنا ہے شام میں جو کام کرنا ہے اس کے پیسے اچھے ملنے ہے فرق دیکھیں آپ کا رزق اور آپ کی موت روز آپ کے پیچھے آتی ہے جو نیک نامی ہے میں دو سو بچے ٹرین کر چکا ہوں یہاں جو سارے ملک میں اب کام کر رہے ہیں وہ وہ کام سوچ سکتے ہیں گلگٹس کردو میں spine fractures fix ہو رہے ہیں ورنہ ان کو twin cabin میں ڈال کے اسلامباد لائے جاتا تھا اور اگر عادی injury ہوتی تھی تو وہ رستے میں complete ہو جاتا تھا اب ہمارے بچے کو تین سو spines وہاں fix کر چکے ہیں ہم نے چھے بچے وہاں سے لے کے ٹرین کی ہیں جو اپنے واپس گئے ہیں گلگٹس کردو چلاس وغیرہ سو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم بارہ ممالک کے ڈاکٹرز کو بھی یہاں ٹرین کر چکے ہیں جو پاکستان کا اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کون سے ممالک ہیں آئرلینڈ یوکے سعودی ارابیہ یو اے ای کوویت ویسٹ انڈیز فلیپینز ان کے پاس تو بہتر ہے ہمارے سے اللہ نے ایسا اب نام ہمیں دے دیا ہے اور پھر جب وہ آکے دیکھتے ہیں ورکلوڈ ہمارے پاس ایک امریکن آتا ہے فوٹ ان انکل سرجن مارک میرسن دو رہے ٹھیک ہے امریکہ میں وہ آیا جب پہلی دفعہ اس نے جب ہمارا سارا کام دیکھا اس کا بیٹا امریکہ میں ٹریننگ لے رہا ہے آرہپیڈک سے اس نے کہا وہ بھی آئے گا تین مہینے کے لیے اتنا ورکلوڈ تو وہاں ہی نہیں جو کام تم ایک ویکنڈ پہ کر لیتے ہو وہاں ایک ایک مہینے میں اتنا ہوتا ہے اور ہر قسم کا سامان ہمارے پاس ہے دس آپریشن فیٹرز ہیں ایمیج انٹینسیفائرز ایم آر آئی سی ٹی ہر چیز الحمدللہ سو اب دیکھیں صفر سے کار لے گئے ہم اور کوئی گرانٹ ہمیں نہیں ملتی لوگ اعتبار کرتے ہیں یہ لوگوں کی ڈونیشن سے سب کچھ ہوئے اچھا میں یہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر کینسر کا علاج مفت ہوتا ہے ایک مشین ہے جی جس کا نام ہے سائبر نائف آپ نے سنا ہو کر شوائن لگتی ہیں کینسر میں تو جو عام مشینیں ہیں وہ جو نارمل آزا ہوتے ہیں ان کو بھی جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائبر نائف ایک کمپیوٹرائز مشین ہے جو خاص طور پہ کمپیوٹر کی مدد سے صرف اس جگہ کو جلاتی ہے جو کینسر ہو اور شروع کے کینسر جو دو انچ کے قریب ہو اسے بڑے نہ ہو ان کو یہ برن کر دیتی ہے دنیا میں دھائیس سو مشینیں ہیں سائبر نائف جی سب سے پہلا سینٹر پاکستان میں کراچی میں بنا جناہ ہوسپٹل میں اور بھی مخیر لوگوں کی ڈونیشن سے حکومت سے نہیں اور اب انہوں نے دو مشینیں لگا لیے میں جب وہاں ایک دفعہ گیا تو میں نے دیکھا تیتیس فیصد لوگ کراچی کے سائبر نائف میں شوکت خانم لاہور سے رفر ہوتے تو میں نے کہا جی غریب چلو علاج تو وہ مفت کر دیتے ہیں جانا رہنا کھانا پینا پھر پردیس پردیس اس موٹیویشن سے ہم نے یہ کام شروع کیا چار ملین ڈالرز کی مشین ہے جی لوگوں نے اتبار کر کے مجھے دیئے پیسے یہ لگ گیا اور اس میں جی صحت کارڈ نے ہماری بہت مدد کی ایک مریض پہ ساڑھے بارہن لاکھ روپیہ لگتا ہے سائبر نائف کی علاج میں امریکہ میں لاکھ ڈالر لگتا ہے صحت کارڈ میں ہمیں اس میں سے ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ پر مریض ملتا تھا چار سو مریض ایک سال میں یہاں سے علاج کرا چکے ہیں اور یہ صحت کارڈ کی بدولت ممکن ہے ایکسلوٹ لی جی اکثر تو لوگ ہی غریب ہوتے ہیں یہی حال ہمارا ڈائلیسز میں ہے ایک اللہ کے بندے نے کہا میں ڈائلیسز یونٹ بنا دیتا ہوں ہم سے اچھا ڈائلیسز یونٹ اس وقت لاہور میں کوئی نہیں اور لیٹسٹ ہر چیز ایک بندے نے بنایا وہ چلا رہا ہے اس کے سترہ ہزار مریض ڈائلیسز ہو چکے ہیں میجورٹی صحت کارڈ پہ تو اب یہ صحت کارڈ چل رہا ہے یار ٹنگے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کینسر اور اس میں ہم کریں گے سپورٹ اب اللہ کرے کہ یہ چلتا رہے پر یہ اتنا بڑا کام تھا جی کہ میں تو کہتا ہوں یہ اسی پہ اللہ پاک بخش دے گا جو یہ کام ہوا ہے صحت کارڈ پہ جی اتنا بڑا کام لیکن اس کے اوپر بھی بہت سا ہے گئی پرائیوٹ ہسپیٹل دیں اس کے اوپر بڑے کمالی ہیں دیکھیں بھائی ہماری قوم جو ہے نا مہا دو نمبر قوم ہیں جو بڑے بڑے ہسپیٹل جو عربوں روپے کے ہیں کمائیاں کر رہے ہیں سب سے زیادہ دو نمبری انہوں نے کیے اور خاص طور پہ انجیوگرافی کر کے اور سٹینٹوں کے بل بیچے گئے ہیں کروڑوں روپےہ انہوں نے خلاف جب بتائیں اس میں ہیلتھ کارڈ کا تو قصور نہیں ہے ہمارا قصور ہے اور سب آثورٹیز کو پتہ ہے کہ کس ہسپیٹل نے کیا کیا ہے کوئی ایسٹ نہیں یعنی ہسپیٹل بند کرنے کی بجائے ہیلتھ کارڈ کو بند کرنے کی بات ہو رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کارڈ کا سر بائی پاس آپریشن پرائیویٹ ہسپتال میں کوئی سوچ سکتا ہے ریڈی والا کوئی کلرک کوئی پی این سوچ سکتا ہے سینکڑوں ہوئے ہیں جی ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ڈوارٹ صاحب یہ آپ اوتھ بھی لیتے ہیں تو اس اوتھ کا اثر ہمارے ہاں نظر کیوں نہیں آتا ڈاکٹرز میں یعنی ہم پرائیویٹ ہسپیٹل میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو چھوڑیاں اور کینسی چلائیں گے وہ بل لمبے لمبے کٹیں گے فرق میرے روحانی باپ استاد ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم اللہ ان کو غریقی رحمت کرے وہ کہتے تھے کہ ہم روحِ عرض پہ سب سے بڑی خائن قوم ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے قانون کے سوا ہر چیز یہاں ہے اوتھ آپ کس اوتھ کی بات کر رہے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں وہ کسی اور اوتھ کو کس خاطر میں لائیں گے اور اگر ہمیں ہمیں پتا ہونا کہ پکڑ ہوگی پکڑ کون کرے گا جی آپ کی عدلیہ کا حال دیکھ لیں تو جب تک جزا اور سزا کا موثر نظام نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جب تک اسلام میں اتنی سخت سزائیں اسی لئے ہیں کہ دوسروں کو اس سے عبرت ہو چور کا ہاتھ کٹے گا تو کیسے اور لوگ چور کریں گے یہاں چور کا ہاتھ تو کیا چور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں سو یہ اوتھ شوت آپ بھول جائیں اور افیشلی ڈاکٹری کرتے وہ کوئی اوتھ کوئی نہیں لیتا یہ سب کاغذوں پہ ہے ہپوکریٹک اوتھ کوئی نہیں لیتا جی سب باتیں ہیں اور ہمارے میڈیکل کالوجز میں ایتھکس نام کی چیز پڑھائی نہیں جاتی ان کو پڑھانا تو چاہیے نا کہ جی ایتھکس کیا چیز ہیں نا مجالے کوئی پڑھا جائے آپ کن کن ممالک میں گئے میں تو جی الحمدللہ ایسے ایسے ممالک میں گیا ہوں جہاں لوگ سوچتے ہیں کیوبا تک گیا شہباز صاحب جب چیف منسٹر تھے تو میں نے انہیں کہا کہ میں یورپ سے ٹرین ہو کے آیا ہوں یوں کہ سے امریکہ سے لوگ آتے ہیں ہیلتھ سسٹم وسائل کے لحاظ سے سب سے اچھا کیوبا کا ہے تو پاکستان میں اس کا ایک ایمبیسی نہیں تھی میرا ویزا سری لنکا سے لگا پھر میں کیوبا گیا ایک ہفتے کئی سو میل چلا پھرا وہاں ہیلتھ سسٹم ان کا سٹیڈی کیا رشیا یورپ امریکہ ساؤتھ امریکہ ایفریقہ میڈل ایسٹ فار ایسٹ جو آپ سوچ لیں الحمدللہ ہر جگہ اللہ پاک لے کے گیا اور موسٹلی تدریس کے لیے سپائن کا میں انٹرنیشنل فیکلٹی کا ٹیچر ہوں تو میرے اکثر لیکچرز ہوتے تھے کورسز میں جب میں جاتا تھا تو فرق کیا ہے ہم کان پہ پھسے ہیں یعنی پاکستان پیچھے کیوں ہے ہیلتھ میں ہی اگر بات کی جائے اور وہ لوگ آگے کیوں ہیں اس کی سب سے ایک بڑی وجہ ہے جی وہاں اکاؤنٹیبیلیٹی ہے مثلا میں اگر ایک چیز کا پروفیسر ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے سال بعد کہ تم نے کتنے لڑکے پروڈیوس کیے تم نے کتنے پیپرز پبلش کیے کتنی تم نے سرجریز انویشنز کی کتنے کورسز کرائے یہاں تجھے ایسی کوئی چیز ہی نہیں یہاں تو کوئی کارکردگی نام کی چیز ہی نہیں آپ اپنے اوارڈز دیکھ لیں جن کو ملتے ہیں انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا اس کو مجھے اس طرح سے اضافہ کرنے دیں کہ 98 میں غالباً آپ نے انکار کیا حکومت چاہتی تھی کہ آپ کو اوارڈ دیا جائے کیا واقعہ ہوا تھا اور کیوں انکار کیا میں نے جی جتنے لوگوں کو دیکھا جن کو ملی ان کو کارکردگی بھی نہیں ملتی تھی ان کو کمرانوں سے اللہ دے گا یہ اوارڈ میں نے نہیں لینے ہی تو آئے سے 26 سال پہلے بھی یہ حالاتے ہیں او ایبسلوٹلی سب آپ یہ بڑے بڑے ناموں کو اگنور کر کے فضول فضول لوگوں کو اوارڈ مل جاتے اب آپ دیکھ لیں اب وہ اور میسیف سکیل پہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو سب کو پتا لگ گیا ہے اوارڈ میں تو پرائیڈ ہونی چاہیے تو یہاں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اور بار آپ نے پوچھا کیا بار پرفارمنس بیسٹ اور اگر کوئی نہیں کام کرتا تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے نو بڈی اس بگر دین دی گیم یہ بار کا یہ حصول ہے یہاں تو جی لوگ بہت بڑے ہیں ادارے سسٹمز کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جس چیز سے آپ نے پیچھا چھڑایا تھا گورنمنٹ جوب میں سفارش آگی بڑی جائز صاحب آگے آفیسر آگے تو پرائیوٹ میں یہاں کی اس طرح کا اتفاق ہوا کہ لوگوں نے آنے کی کوشش سر وہ کہتے ہیں بد نانو بد نام بڑا ہماری ریپوٹیشن ایسی ہے کہ میرٹ پہ ہر کام ہوگا اور اللہ کے فضل سے یہ واحد ہاؤسپیٹل ہے جی جس میں سپائن بھی ٹوٹ کے کوئی آئے گا نا توڑا کے اسی رات آپریشن ہو جائے گا without any سفارش سو الحمدللہ یہ سسٹم اسی لیے بنا جی اسی لیے اس کی پذیرائی ہوئی کہ الحمدللہ حد تل امکان انصاف اور میری تو ریپوٹیشن ایسی ہے جی کہ یہ وی آئی پیز اکثر کہتے ہیں وہ بدتوینیز آدمی ہوتے کل جانا ہی نہیں یہ ایک انکر بھی ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن پتہ چلا کہ وہ شاید آپ کے پاس آئے تو وہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی خاص اچھا ریسپانس ملے گا کوئی خاص لیکن آپ نے نارمل ہی ان کے ساتھ ایک نہیں سر بے تہاشا سو ان کو اب اللہ کا شکر لوگوں کو پتہ ہے یہ ضرور ہے کہ امانداری سے دیکھے جاتے ہیں ہمیں امانداری سے علاج ہوتا ہے لیکن یہ پروٹوکول ہمارا سب سے بڑا کینسر ہے جی اس ملک کا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایک بچی کا ہم ایک کیس پڑھا تھا کہ تین ٹانگ ہوئی تھی وہ کیا معاملہ ہوا تھا کس طرح کس طرح کی جی آتے ہیں ان کو پھر ہم موڈ ٹانگ علیدہ کرتے ہیں جو فنکشنل نہیں ہوتا ہاتھ یا ٹانگ یا پیر کٹ جائے تو وہ بھی جوڑ لیتے ہیں الحمدلللہ اللہ کے فضل کرو اب ہمارا دپارٹمنٹ جو ہے جی اورتوپیڈکس کا اس کی مختلف سب ٹائپس ہیں ہر جگہ ہاتھ کا سرجن پیر کا سرجن دوربینی آپریشنز کا سرجن سپورٹسمن کا سرجن سپائن کا جوائنٹ ریپلیسمنٹس کا اب آپ کو مزے کی بات دو گھٹنے دونوں تبدیل کرنے کے زیادہ تر امریکی جوڑ استعمال ہوتے ہیں لاہور میں لوگ چوبیس سے پچیس لاکھ روپیہ لے رہے ہیں دونوں گھٹنے کرنے کا وہی جوڑ جو امریکن ہے ہمارے وارڈ میں سات سے آٹھ لاکھ میں دونوں ہو جاتے ہیں جس میں ساڑھے تین لاکھ روپیہ کا جوڑ آتا ہے تین سے ساڑھے تین رینج میں اور کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ اوپر دوائیاں ہوتے ہیں ہماری ایک سال کی ویٹنگ لسٹ اے وارڈ میں اتنے میں کہیں اور ہوتے ہی نہیں اور ایک ہزار کے قریب جوڑ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کرتے ہیں اپنے وارڈ میں اور اتنے پیسوں میں کہیں اور زکار کے علاوہ جی کئی نہیں ہوتا کوئی ہماری فیس تو ہوتی نہیں ہے جو ہسپتال کا دوائیوں کا خرچہ جوڑ کی قیمت ہوگا اچھا یہ مسئلہ آتا ہی آتا ہے ہر ایک کو آنا ہے کیا اس سے بچا جا سکتا ہے یہ کیا اس کی ہر ایک کو نہیں آتا جی کن کو آتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیوں آتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے صرف ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا وزن نہ بڑھنے دے ورزش باقائدگی سے کریں اور اللہ نے یاد کریں دو چیزوں کا وعدہ نہیں کیا ایمان اور صحت یہ دو مانگیں ہم صرف رزق مانگتے ہیں جو اس کا ذمہ تو فٹ رہے آپ آج کل سوچیں آپ دعوت آپ کے گھر میں کوئی ہو تو جب تک بیس چیزیں نہ ہو نہ آپ کی تسلیح ہوتی ہے نہ آنے والے کی تسلیح عبت شیراز پہ جائیں واپس سمپل زندگی گزاریں اللہ سے خیر کی دعا کریں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں سادگی اور کناہ پسندی کی یہ اس دور میں تو ممکن نہیں لگتی اس وقت تو بچے کہتے ہیں فلان کے پاس بڑی گاڑی ہے گھر بڑا ہے معاملات بڑے ہیں فلان نے یہ رکھا ہے اس برینڈ کے کپڑے پہنے اپنے آپ کو سمجھانا کیسی ہے یعنی آپ تو آپ کی بات اور لوگ سن لیں گے میری والدہ مرہومہ کہتی تھی بیٹا جب تک صبح خود اٹھ کے نماز پڑھ کے بچوں کے سامنے مثال نہیں بناوگے کہنے سے کوئی بچہ نماز نہیں پڑھے گی جب اچھا بچے بہت ایکیوٹ ابزرورز ہوتے ہیں جی میری پوتیاں وہ کسی اپنی کلاس فیلوز کی برچڈیز پہ جاتی ہیں ایک چار سال کی ایک آٹھ کی وہاں اگر یہ اسرائیل ریلیٹڈ کوئی چیز ہو مثلا کوک کیڈبری چوکلیٹ اب سوچیں اتنے اتنے انہیں پتہ ہے ان کے گھر میں نہیں ہوتا یہ ان کو پتہ ہے گھر میں اللہ کا فضل ہے غریب غربہ کی قدر ہوتی ہے اللہ کے رستے میں خرچتے ہیں سارے سادگی سے رہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خود کام کریں پھر بچوں میں بھی آجائے گی فروہ ہماری سب سے بڑی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا کیا کہے گا اس فکر سے آپ اگر ازاد ہو جائیں آپ بڑی علتوں سے بچ جائیں گے دوسرا جو مرضی ہے کہتا رہے ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ مذہب کے قریب بندہ ہو جائے تو سخت ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ اگر نماز نمازی کو پکا ہم بھی مسجد میں جب جاتے تھے بچے تھے گھٹنے سے شلوار اوپر یہ نہ کرو وہ نہ کرو تھوڑا سے بچے گھبراہ بھی ہیں اسلام میں مولوی کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے میرے جیسے لوگ جو اورتھوپیڈکس کی تو ہر چیز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس مذہب سمجھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے میرے گاؤں میں اندے کو حافظ جی کہتے ہیں جو کسی اور جگہ نہیں بنتا اس کو امام مسجد بنا رہے ہم نے مذہب ان کے حوالے کیا ہم میں سے کتنے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں ہم میں سے کون مردے کو نلا سکتے ہیں یہ سب ہماری لاعلمی ہیں ہمیں خود اسلام میں آپ ترکی میں جائیں بچوں کے پیچھے پلے ایریا ہوتا ہے مسجدوں میں ہمارے ہاں یہ سختی ہے اور یہ سب مذہب سے دور کرنے یہ انگریز کی سازش تھی اب انگریز نے پی ان کے گریڈ پہ کر دیا تھا مولوی کو یہ تو زیاد حق نے آ کے اس کو سب دار کا رینک دیا تھا حالان کہ میری نظر میں تو اس سے زیادہ انگلنڈ میں اکسفرڈ اور کیمریج کے پڑھے لوگ پریسٹ ہوتے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارے عزت ہی نہیں ہے مذہب کا کوئی جب آپ کو لے گئے قید میں چلے گئے آپ واپس آئے تو اس دوران کئی صافیوں نے آپ کی والدہ سے بھی انٹریوز گرہ کی تو انہوں نے سیدھا کہا کہ ہاں اس ہم بلادن کا علاج کرتے تھے تو اس میں کیا پرابلم ہے تو جب آپ واپس آئے تو کیا تھا محول کیا تھا دیکھیں آپ مزید کی بات سنیں کہ امریکی white female journalist بہت آئی ہوئی تھی میری ماں کا وہ بھی انٹریو کرتے اماں پڑی ہوئی تھی بی اے تھی پرانی تو ان سے وہ پوچھتی تھی تم روتی ہو کیونکہ جب تم سے ہم بات کریں تو تم شیرنیوں کی طرح بات کر اماں جی نے کہا ہاں میں روتی میں رات کو اپنے اللہ کے سامنے روتی تو اس نے کہا کیا تمہیں امید ہے کہ وہ واپس آ جائے گا تو اماں نے کہا تمہارے بچے ہیں اس نے کہا ہاں تو کہتے پھر تم ماں سے یہ سوال کیسے کر سکتے تو جب میں واپس آئے جی تو الحمدلللہ بہت اچھا ریسپونس ملا لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی پذیر آئی ہوئی اور بہت زیادہ میں تو حیران تھا جی کہ مجھے اندر قید میں پوچھا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا چیز ہیں آپ کے لئے اندرون سندھ میں بھی جلوس نکل رہے ہیں تو یہ امہ کی دعا اور اس کا قرن تھا میں نے کہیں پڑھا کہ والد صاحب کو صدبہ پہنچا جب والد صاحب کو آلزہائیمر کی ڈیزیز ہو چکی تھے وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کسی جب آپ واپس آئے تو مطلب وہ پہچان لیا انہوں نے بہت ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں تھا اور جاتے وقت بھی پتہ نہیں کس موج میں انہوں نے کہا ہمت رکھنی ہے وہ ایک ریٹائر فوجی تھے اور دلیر آدمی تھے تو لیکن وہ آلزہائیمر کے مریض تھے تو یہ آپ کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے اور میں نے ان کا علاج بھی کی ہے تو آپ کو پاکستان جیسے معاشرے میں جب بعد میں بدلا وہ نیٹی ڈگری پہ بدل گیا کوئی نہ کوئی رکاوٹ بعد میں چیزیں تو آتی بند بہت آتی ہیں جی مجھے میرے اس پاسٹ کی وجہ سے بہت جگہوں پہ کافی رکاوٹ آئی لیکن میں یہ کہتا ہوں ہماری یہ سوچ ہے کہ میرے لئے پاکستان نے کیا کیا میری سوچ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لئے کیا کیا میں اپنے حصے کی شما جلا رہا ہوں میں نہیں ذمہ دار کے پورا ملک میں اپنی آتھوپیڈک کے شعبے میں اللہ نے بنوا دیا اور جب انٹرنیشنل کسی بھی جگہ سے کم نہیں ہے کم جپان سیکنڈ ورڈ وار ہارا جرمنی سیکنڈ ورڈ وار کبھی سنا کہ جپانی اور جرمن ملک شوڑ کے چلے گئے اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی ان ملکوں کی سب وہیں رہے اب دیکھیں کہاں پہنچھے ہمیں تو بہانہ چاہیے نکلنے کا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اوپر ہیں وہ دو نمبر ہیں وہ ہمارے لوگوں کو موقع نہیں دیتے ان جپان جرمنی مغیرہ میں محب بیوطن لوگوں نے سارا کچھ لے کے برابر کی اپورچنیٹیز دے کے ڈیویلپ کی اللہ یہ وقت بھی لائے گا اور ہمارے ملک کو انشاءاللہ ہم لوگ راک بوٹم ہیں پستی کی حد تک مہنچ چکے ہیں میرے جیسا بندہ کہتا ہے اللہ کے فضل سے اب ہم اوپر ہی جائیں گے اور انشاءاللہ میری دعا یہ جی اور خاص طور پہ جو عمرے شمرے پہ جاتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں میری طرف سے یہ دعا کرنا یا اللہ جس نے پاکستان کے ساتھ دو نمبری کی ہے اس کو غرق کر دے میں کہتا ہوں ان کی ہدایت کی دعا نہیں میں حضرت نو والی دعا کرتا ہوں کہ ان کا گھر بھی نہ رہے اس زمین پہ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ بغیرت مسلمانوں کو جگہ کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ کدھر گئی جی پاکستانی مسلمان ملکوں کی فوج جس کا ایک سین سی ہمارا سین سی تھا چار ملین ڈالرز ایئر ترخواہ لیتا تھا جی وہاں سے کدھے گئی وہ فوج آپ دیکھیں یمن جیسے ملک نے کھڑا ہوا ہے باقی سب بغیرت اسرائیل کے ساتھ ملے ڈاکٹر عامر عزیز صاحب آپ کو لوگ کس طرح سے یاد رکھیں گے کیا سوچتے ہیں مجھے یاد رکھیں گے جی کہ ایک پاگل اللہ سے ڈرنے والا اور انتہائی محب وطن شفیق آدمی تھا شیخ اسامہ بن لادن کو آپ نے کیسا پایا یعنی رویہ دیکھیں میں اکثر ہماری جہادی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملا ہوں کافی فارمل اس سے ون ٹو ون نہیں ہوئی ہماری جو چھوٹی سی تنظیم بھی ہوتی تھی اس کا جو کمانڈر تھا وہ لینڈ کروزر خرید لیتا لوگوں کے چندوں سے اسامہ سب کو فائننس کرتا تھا اور وہ ٹوین کیبن ٹیوٹا کے علاوہ جو اور مجاہدین کے لیے تھی اس کے علاوہ وہ کچھ پہ نہیں لیتا یعنی اسی طرح سادگی سے جس طرح وہ تھے آپ سوچ نہیں سکتے میں عمر میں اس سے بڑا تھا میں جب جاتا تھا تو اس کے بچے میرے ہاتھ بھی دھلا دیتے اور جو میرے لیے کھانا ہوتا تھا وہ مندی بناتے ہیں بہت عرب بکرا اور چاول اور وہ پراتوں میں چھوٹے چھوٹی ٹکڑیوں میں اسامہ ساتھ بیٹھ کے خود توڑ توڑ کے میرے سامنے رکھتا تھا اتنا آجس اللہ سے ڈرنے والا یہاں پر تو تاثر کو چھوڑ تھا کہ بڑی ریاست ہے اور یہ ہے معاملات کچھ نیجر اپنی ایک ایک پائی اس نے دی ان کو اور دیکھیں آفرین ہے اللہ عمر پہ بھی امریکی پریشر میں نہیں آیا اس نے کہا ہمیں ثبوت دے دیں کہ یہ نائن الیون میں انوالوڈ ہے ہم ایک مسلمان ملک کے حوالے کر دیں گے آپ وہاں اس کا ٹرائل کرنی تو آپ بھی سمجھ دے گی نائن الیون ایک سازش تھی بلکل سمجھتا ہوں یعنی یہ واقعہ جو ہے صرف جنگ کے لیے ان کو تو جی بہانہ چاہیے آپ دیکھیں نا ویپنز آف ماس دسٹرکشن عراق میں کہاں تھے قدافی کو کیوں مارا کہ اس نے آئل کا ٹریڈ ڈالر سے ہٹا دیا صدام کو کیوں مارا اسے آپ کو پتہ ہے تھی اب جو حالیں آپ دیکھیں یہ سب یمن میں دیکھیں انہوں نے کیا شروع کر دیا تو یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہے جی قرآن مجید میں تو کہا ہے نا کہ یہ ایک دوسرے کے زیادہ دوست آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بوش آئے اسامہ آئے جو بھی آئے میں سب کا علاج کروں گا کروں گا بوش میں جوڑ الٹا ڈالو بلکل جی ہم نے جی ہر ایک کو ٹرین کیا ہے عیسائی مرزئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جو بھی ہے ہم ان کے لئے حاضر ہیں آخر میرے پاکستانیوں کا یہ علاج ہوگا جی جی بلکل اب اگر ربوہ میں ہمارا بچہ ٹرین لوگوں کا علاج کر رہے تو ہم پاکستانیوں کا بھلا ہو رہے اب میں کہوں نہیں جی نہیں میرے پاس تو صرف مسئلہ کا آدمی آئے کہوں نہیں ایسی ہماری کوئی سوچ نہیں ہے تو کبھی آپ نے مسئلہ اتنی رکھی مطلب کچھ چیزوں میں تو بندہ رکھتا ہی ہے بعض دفعہ بندہ اپنے ماضی سے تھوڑا سا چھپا لیتا ہے تھوڑا سا رائٹ ہو کے نکل جاتا ہے کبھی نہیں کیوں میں نے کوئی ایسی غلط چیز کی نہیں ہے جس کے لیے مجھے شرم سار ہونا پڑے میں نے جو جو بھی چیزوں کے لیے کام کیا ہے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کیا ہے کسی کو برا لگتا ہے تو لگے بہت کو لگتا ہے جی آپ کسی سے پوچھیں میرے پروفیشن میں تو وہ کہتے ہیں یہ آدمی بلیک اینڈ وائٹ ہے یا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو ہیٹ کرتے ہیں بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کا ایک آرگومنٹ بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو جیل بھیج دوں گا ساکر مثال آپ نے کہا بھیج دیں نہیں جی مزید کی بات سنا آپ کو اس نے ایک غلط بندے کو آرگن ٹرانسپلارٹ آثورٹی کا ہیڈ بنا دیا جو فیزیشن تھا میں نے ہائی کورٹ چلا گیا میں نے کہا جی اس کو غلط لگایا انہوں نے پتہ نہیں لاکھوں روپیہ تنخواہ اور کیا ریٹائرمنٹ کے بعد لو جی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا ایک دو ہیرنگ ہو گی وہ اس کا خاص چمچہ تھا ساکر بن سار کا اس نے سوو موٹو ایکشن لے کے لاہور آپ کو یاد ہے یہ فلمی ڈرامے کرنے لاہور آیا کرتا تھا لاہور رجسٹری بیٹھتے ہیں تو مجھے بلا لیا رات کو مجھے حکم ملا کہ صبح پہنچو میں بغیر وکیل کے چلا گیا اس نے دیکھا یہ شلوار کمیز والا مولوی آگیا ہے اس نے کہا کہ do you know I'll put contempt of court on you and send you to jail اس کے سامنے میں نے جی بڑے بڑے سیاستدانوں کے سانس خوشکوتے دیکھے بیورو کریٹس کے جب اس نے مجھے کہا میں نے کہا you do that I'm ready for jail آپ ایسا سناٹا تھا جی سپریم کورٹ میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پھر اپنے چیمبر میں بلا کے پھر ہماری صلح صفائی ہوئی لیکن صرف ہی سی لیے جی کہ مجھے کیا ڈر تھا jail میں اگر اللہ نے میری لئے لکھا ہے تو ٹھیک ہے کٹیں گے تو آپ اپنے گھار اپنے بچوں کو اپنے اہل خانہ کو کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں بیٹا سچ کا ساتھ دینا کسی سے زیادتی مت کرنا کبھی پیسے کے لیے آپریٹ مت کرنا اگر میڈیکل انڈیکیشن بن رہی ہے صرف تب کسی کا آپریشن کرنا میرے دونوں بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر میں اور ایک بیٹا تو میرا اوٹوپیڈک سرجن ہے میرے ساتھی ہے دوسرا ریڈیالوجسٹ ہے اور ان کو یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا تمہارا رزق اللہ تمہیں دے گا پر ایمانداری سے کر تو آپ کو دیکھ کے وہ اس طرح فائے یا آپ نے کہا یا کیا ہوا دونوں چیزیں سمجھ لیں گے آپ چاہتے بھی دیئے تھے میں تو چاہتا تھا جیز لیکن آج کا ڈاکٹر تو مجھے تو ناشکری نظر آئے میرے جتنے دوست ینگ وہ کہتے ہیں جی کیا ملا اتنی بڑھائی کی اتنے پیسے لگا دی مارے باپ اپنے پچاس زار ون تھاؤزن پاؤنڈز اومنٹ تھی ٹھیک ہے مجھے شیخ زاید میں ایز اسسسٹن پروفیسر آرثوپیڈکس چار ہزار چار سو روپیب تنخواہ ملی اور چھے مہینے تنخواہ بھی نہیں دی میرے ماں باپ کا گھر نہ ہوتا جی میں تو سروائیو یہ نہ کر سکتا اب تو سوچئے اگر میں اس فیڑ غصے میں جب میرا فرس کلاس کریئر تھا یوکے میں اللہ نے گفتار کا غازی بھی تھوڑا سا بنایا ہے انگریزی بھی میں ٹھیک بول لیتا ہوں لیکن آئی تھوٹ کہ نہیں میں جو مرضیے بن جاؤ میں یہاں تھرڈ کلاس سیٹیزن ہی رہو گا اور اپنا ملک اپنا ملک دیکھ اللہ پاک کہاں سے کہاں لے دیا لوگوں میں صبر نہیں آگا یعنی آپ یہ بات کہہ کہ ان نوجوانوں کو روک سکتے ہیں جو اس وقت سارے ڈاکٹرز باہر جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی میں ایک تو حکومت کو کہوں گا کہ کچھ حیاء کریں کریم ہے ہماری جو ٹیکنیکل سپیشلائزیشن کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو کوئی کام کرنے کے مواقع تو دیں ان کو کوئی پراپر تنخواہیں تو دیں لوگ ایف سی پی ایس کر کے جاب لیس ہوتے ہیں ایف سی پی ایس کی ٹریننگ کرتے ہیں اور فری کرتے ہیں پیڈ جابز نہیں ہم وہ بدقسمت ملک ہیں کہ جس میں ابھی تک پوسٹ گریجویشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی دنیا کے ہر ملک میں ایک رستہ ہے پوسٹ گریجویشن انگلینڈ میں ایف آر سی ایس ہے امریکہ میں امریکن بورڈز ہے یہاں پہ ایف سی پی ایس اور ایم ایس دو رستے رکھیں ہم کہتے ہیں جی یا ایم ایس کر لو یا ایف سی پی ایس کر لو دو دو کیوں رکھیں بس اس پہ بھی اگری نہیں کر سکتے باقی جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کس طرح چلیں گے انسان سوچتا تو ہے نا دیکھیں فروغ مجھے ایک چیز کا پتہ ہے میرے نبی نے کہا کہ تم لوگ قبرستان ضرور جائے کرو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ بندہ سمجھتا تھا کہ میرے بغیر کیسے چلے گی دنیا وہ بھی دا ڈپارٹمنٹ کا کوئی بورڈ کئی نظر نہیں آئے گا آپ کو ہماری سٹیشنری پہ ایچ او ڈی کا لفظ کئی نظر نہیں آئے گا ہم نے ہر چیز سب سپیشلائز کر کے اس کے ہیڈز بنا دی ہیں جو باہر سے ٹریننگ لے کے آئیں اور آگے ٹریننگ دے رہے ہیں اور موت برحق کے جی اور سکسیشن پلان ہونا ضروری ہے عبوطاب سے اس سے بہتر چلے گئے پچھلے چالیس پنتالیس پچاس سالوں میں کون سا نیک اور صالح حکمران آیا جس کو دیکھ کہ آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ یار اب پکسن ٹھیک ہونے جا رہا ہے عمران خان بس اس کے علاوہ کوئی اس کو بھی مروایا اس کے ادگد والوں نے اور اس کو بھی برباد کیا دیکھیں میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں دی ہے کہ میری فوج سب سے بڑی ذمہ دار ہے کہ میرا ملک کہاں پہ ہے وہ شخص ان کی ایکاؤنٹیبیلٹی کر دیتا جرنیلوں کی ایکاؤنٹیبیلٹی شروع ہونا ہمارے رچس جنرلز ہیں دنیا میں آپ تنخواہیں آپ کو پتا ہے فرق مجھ سے زیادہ ان کے بچے کیسے بار پڑتے ہیں ان کے بار پراپٹیاں کیسے ہیں کبھی کسی نے کوئی منی ٹریل دیا جس نے نہیں دیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا ہوا ہے تو یہ تو پھر زیادتی ہیں جب تک ایک ہی رسے سے نہیں ٹنگیں گے یہ تو تبدیلی نہیں آئے گا پھر تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو خان صاحب جیل میں ہیں وہ بھی نا کردہ گناہوں کی وجہ سے دیکھیں ایک چیز دیکھیں آپ چاہے اس کے دشمن بھی ہو ایک دفعہ اس نے نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو اس کو معافی کی آفر ہوئی باہر نہیں جا سکتا جی ساری دنیا جا سکتا ہو سکتا مزاقات ہو سکتے ہیں بڑے آرانس وہ تیار ہے مرنے کے لئے اس کی موت وہاں ہوگی تو وہ شہادت ہوگی جی میں ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتا ہوں کہ میرے جیسا گناہگار کیسے اللہ کو فیس کرے گا جی تو شہید ہوں گے تو صدہ جنرل میں جائیں گے آپ یہ تو دیکھیں لاکھ آپ کو اس سے اختلاف ہو پرفیکٹ نہیں ہے وہ لیکن آپ دیکھیں کس لیے وہ یہ سب بھگت رہے ساری اپنی پراپٹی اس نے شاکت خانم کو آلریڈی دے دیئے کبھی اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا جب ورلڈ کپ جیت کے ان کو دو دو پلوٹ دیئے تھے گورنمنٹ نے اس نے دونوں پلوٹ شاکت خانم کو دے کے پھر لوگوں سے پیسے مانگے تھے یہاں تو ملک سوارو کرز اتارو تو فلانا ٹینڈڑا آپ تو اس وقت ان کے ساتھ تھے نا جب ورلڈ کپ ہوا جی تو یہ جو خوبیاں بتائی جاتی ہیں کہ جی وہ کبھی نہیں ڈرتے وہ کبھی نہیں پیچھے اڑتا یہ ساری خوبی ہیں اپسلوٹلی جی آپ دیکھیں جو جینئیس اور ٹاپ کا بندہ ہو نا جس میں تھوڑا ایلیمنٹ پاگلپن کا ضروری ہوتا ہے تو وہ بالکل پرسونیفائیڈ ہے آپ دیکھیں اس کے باپ کا علاج ہوا شوکت خانہ میں ایک ایک پائی پے کی کون پے کرتا ہے اور جو اس طرح کی ہسپتال بناتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری چالیس پچاس سالوں میں یہ بندہ بہتر آیا دیکھیں قائد اعظم کو ہم نے مار دیا سال کے اندر اندر میرے یقین ہے اس کو مارا آپ کبھی زیارت گئے ہیں کوئٹہ سے زیارت جائے تو عام بندے کو بھی الٹیاں آتی ہیں کارپٹر شاپٹر تو تھے کوئی نہیں پھر اس کو وہاں بھیجا وہاں سے وہ آیا کراچی تو اس کی ایمبولنس خراب ہوئی پڑی رہی آپ مجھے بتائیں یہ کوئی دل کو بات لگتی ہے گرکی ہسپٹل کو کہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کی خواہش کیا ہے سب سے بڑی ہے دیکھیں جی ہماری خواہش یہ ہے میرا رول موڈل ہے سندھ انسٹیچیوٹ آف یورالوجی عدیب رزوی صاحب کا جہاں ہر چیز فری ہوتی میری خواہش ہے کہ اللہ یہ دن ہمیں بھی دکھائیں اور ہم کمپرومائز نہ کریں علاج پہ لیٹس چیز غریبوں کے لیے اویلیبل ہو اسی لیے اب ہمارا میڈیکل کالج بن رہا ہے اور ہم مجھے امید ہے کہ دو سال کے اندر وہ شروع ہو جائے گا یہ واحد پرائیویٹ میڈیکل سکول ہوگا جس کی ساری انکم گھرکی کے مریضوں پہ خرچ ہوئی جب ہم نے شروع کیا سال پہلے تو سوہ عرب کا تھا ٹارگٹ پھر وہ ایسی ملٹیپلائی ہوئی کہ اب تین عرب تک ایسٹیمیٹ چلا گیا لیکن اللہ کرے گا پورا اللہ نے ہمارا ہر کام پورا کیا تو یہ ڈونیشنز کہاں سے آتی ہیں آپ اپیل کرتے ہیں لوگ کہاں سے میں جی ہر جگہ ہر سوشل میڈیا پہ ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں اور پاکستانیوں نے جی اب بائیس سال دیکھ لیا ہے کوئی دنیا کی قوم نہیں ہے جو اپنی کمائی کے حساب سے لوگوں پہ جو خرچ کرتی ہے کوئی ایسا ہوا کوئی ایسا ڈونیٹ کرنے والا بندہ آیا آپ حیران رہے گے کہ یار یہ کیا ہو گیا کئی دفعہ جی ہر ہر سال ایسے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سادہ سا بندہ ہوا کروڑوں روپے دے جاتے ہیں لیکن اس معاملے میں جی میں میرا ذاتی تجربہ تو نہیں ہے لیکن کراکچی میں میرے دوست جو انڈس ہاؤسپیٹل بغیرہ چلا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میمن آتے ہیں پجامے کڑتے میں اندر وہ شلوکہ پہنا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب یہ ایک مہینے کا کتنا خرچ ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کچھ دس پندرہ بیس کروڑ اچھا تین مہینے میرے ذمہ وہ میمن کمیونٹی آتا ہے کہ بڑی سادہ کمیونٹی ہے پتا نہیں چلتا وہ اور اسی لیے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی بھی ایسے چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ بھی بہت لوگ تعاون اس طرح کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ہر روز ایک نئی سوچ لیتے ہیں کہ اب گھرکی میں یہ نہیں اب ہم نے یہ بھی کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں ہارٹ کا یونٹ بھی ہمارا بن رہا ہے ایک بندہ بنا رہا ہے اپنے والدین کے نام دے وہاں کارڈیک سرجریز بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے تو اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو آپ انہیں اپشن دیتے ہیں اگر وہ کچھ بنانا بھی چاہیں اپنے کسی تو وہ بھی بنا لیں یہاں پہ بالکل ایپسلوٹ لی اور زکاة کا الگ اکاؤنٹ ہے ایک ایک پائی زکاة کی اکاؤنٹٹ فور آڈیٹڈ ہے صحیح ہے تو یہ سائی بھر نائف کا بتا رہے تھے کہ چار سو مریض ابھی تک علاج کروا چکے یہاں دے اور اس میں نہ مریض بے ہوش ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے وہ بیٹھا ہے شوائیں جو ہیں اس کے وہ جو کینسر ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں کمپیوٹر پہلے اس کے ایم آر آئی سی ٹی سکین سے کیلکولیٹ کر لیتا ہے اور پھر وہ بتا دیتا ہے کہ کس زابیہ پہ یہ کون لگائیں اور اس کو کتنی شوائیں دیں سوال الحمدللہ اور یہی علاج باہر پچاس زار یا ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ ڈالر جی جو یہاں پہ بلکل مفت ہوتا ہے بلکل فری آپ کس طرح چک کرتے ہیں مریض آتا ہے تو یعنی اس کا سکیٹس کیا ہے معاملہ کیا ہے کس طرح سے چک ہوتا ہے اشفاق احمد مرہوم کہتے تھے کہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے تو تم دے رہے ہو تم کہاں سے ہو سوچنے والے پوچھنے جب کوئی کہتا ہے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑی بہت سرسری کر لیتا ہے اور پھر بینیفٹ آف تا ڈاوٹ مریض کو ملتا ہے ٹھیک تو اگر کوئی پیسے دینا چاہے اپنے علاج کے تو وہ بھی دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے جی ڈونیشن بھی دے سکتا ہے اسی طرح دیتے ہیں نا جی لوگ کوئی پیغام آپ کا لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے جی کہ نا امید نہ ہو لیکن اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں کبھی دنیا میں کوئی انقلاب کہیں پہ بھی نہیں آیا جس میں خون کی قربانی نہ دی گئی ہو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہر چیز میں کامیابی نہیں دے سکتا سنتیس غزوات میں انہوں نے حصہ لیا سرائیہ سنتالیس سرائی آخر تھانا جی اللہ پاک کہتا ہے پہلے نکلو آپ کو پتا ہے میدانِ بدر مدینہ سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور ہے کیا اللہ پاک کہہ نہیں سکتا تھا میرے نبی آپ مسجد نبی میں بیٹھیں میں ادھر فرشتے بھیج دوں گا ہم اپنے ڈرائنگ روموں میں ویٹ کے باتیں کر لیتے ہیں لیکن کوئی قربانی میں آج کل لوگوں سے کہتا ہوں یہ عمرے نفلی عبادت ہے عمرے کے پیسے فلسطین بھیجو یہ فیشن ہی ہمارا بنا ہوا ہے گرمیوں میں یورپ سردیوں میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا یہ ہم بار 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 فارم پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پانچ سال میں پہلے حج تو نہیں کیا ہوا لیکن پھر ہر سال جا رہے ہیں تو میری نظر میں تو پرائیورٹیز غلط ہیں ہمارے تو گرکی ہسپیٹل تو ایک پورا جہان آئی یہاں پر ہو کیا کہا رہا ہے بہت شکریہ فرق ہمارا ساڑھے چھ سو بستر کا بھسپتال اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی سنکے کہ یہ سب لوگوں کے عطیات پہ چلتا ہے سترہ ہزار لوگوں کا مفت ڈائیلیسز ہو چکا ڈائیلیسز میں جی اللہ کے فضل سے سترہ ہزار مریضوں کا فری ڈائیلیسز اب تک ہو چکا اور اس میں صحت کارڈ کا سب سے بڑا رول ہے بہت سگنفیکنٹ امانٹ ہمیں وہ دیتی سائبر نائف کینسر کی جو مشین خاص طور پہ چار سو مریضوں کا علاج اس پہ ہو چکا اور اس میں بھی صحت کارڈ کا بہت بڑا دخل ہے ہمارا جو مہمان خانہ ہمارے ملک میں علاج لوہہکین کے بغیر ممکن نہیں ہے اسپطالوں میں تو ہم جب دیکھتے تھے کوئی برامدے میں پڑا ہوا ہے کوئی لون میں پڑا ہوا ہے کوئی تمبو لگا ہوا ہے تو ہم نے سوچا ایک مہمان خانہ بھی بنا لیں ایک بندہ اللہ نے بھیجا اس نے چار سو بندے کا مہمان خانہ بنا دیا اچھا جو سعاد ریلیٹیو زائے ہوتے ہیں ان کے لئے پورا مہمان خانہ ہے اس میں باتروم کچن دو وقت کا مفت کھانا گورمے والے دیتے ہیں ڈرنکنگ وارٹر کا آر او پلانٹ باٹا والوں نے دیا کپڑے دھونے کی مشینیں تک ہیں وہاں ہم نے بستر وغیرہ کا سب کا بندہ بس کیا الحمدللہ وہ بھی بن گیا اب ہمارا جو ایم آر آئی تھا ہم کیونکہ سپائن سینٹر بین الاقوامی میار کا ہو گیا تمہارا ہمارا ہی چھوٹا تھا جو نیا ہم نے لینا تھا اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی ون پوائنٹ ون ملین ڈالر کا تھا اللہ نے وہ دے دیا وہ بھی آ گیا جی اب لگ رہے دل کا ہمارے پاس کوئی علاج ٹریٹمنٹ کا پلان نہیں تھا ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میں نے والدین کے نام پہ ہارٹ یورٹ بنانے ہیں انجیوگرافی مشین پہنچ گئی ہے جی اور اس سال میں اللہ خیر رکھے ہمارا کارڈیک یونٹ تیار ہو جائے گا ہارٹ کی سرجریز بھی ہوں گے جوڑ جو ہمارے جوڑ گھٹنے کولے کندے یہ اللہ کے فضل سے مارکٹ سے ایک بٹا چار قیمت پہ وہی والے جوڑ یہاں ہو رہے ہیں چوبیس لاکھ کے بجائے سات لاکھ میں اللہ کے حکم سے وہ یہاں دونوں گھٹنے ہمارے ہو رہے ہیں اور کروڑوں روپیہ مہینہ لوگوں کی مفت دوائیاں اور ان کا مفت علاج اللہ ہم سے کروا رہے ہیں پھر ہم نے سوچا کہ اس اسپتال کو چلانے کیلئے ہم خود اور پیسے کمائیں تو ہم نے میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی اللہ کے فضل سے وہ بھی انشاءاللہ ڈیڑھ سے دو سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا تین عرب کا پروجیکٹ ہے اللہ بھیجی جا رہے ہیں لوگ آتے ہیں ایک صاحب آئے انہوں نے کہا جی میں ایک پورا فلور بنا دوں گا فرق پچیس کروڑ کا ایک فلور بن رہے ہیں انہوں نے کہا یہ میرے زمین سو الحمدللہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہاں دو نمبری نہیں ہوگی سو اس وجہ سے پھر ہمارے جو بستریں ہیں جو ایکوپمنٹ ہے سارا جو ریڈیالوجی ہمارے ایکس رے کا ڈپارٹمنٹ ہے جو لیبورٹی ہے ہماری فیزیو تھرپی جو ہے بہترین لیول کی ہے آپ یہ سوچیں اب ہمارا بلڈ بینک بھی بڑا شاندار بلڈ بینک بھی ہمارا بن گیا ہماری لیبورٹری بینل اقوامی میار کے ٹیسٹ بہت کم پیسوں پہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کوویٹ کے ٹیسٹ تیرہ سو روپیہ اس پہ خرچہ آتا ہے لوگوں نے آٹھ آٹھ ہزار نونو ہزار کے یہاں کیے کروڑوں روپیہ ہر روز کم آیا لوگوں نے سوال الحمدللہ ہم نے ایک اپنا ملازم کوویٹ میں اس کی چھوٹی نہیں کی ہم نے ایک پیسہ بینک سے سود پہ کرزہ نہیں لیا ان کی تنخواہوں کے لیے اللہ نے دیا کسی کی تنخواہ بھی نہیں کھٹی سو اللہ کے فضل سے اب ہماری کوشش یہی ہے جی کہ میڈیکل کالیج ہر قسم کا سٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا ہو ہر قسم کے یہاں علاج ہو اور انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے سب ہوگا ویسے تو لوگ آپ کے نام پہ بھی گرکی کے بھی اس پہ یقین بھی کرتے ہیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اور خیر آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی سکرین پہ چل رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ویسے ڈونیشن دینا چاہے یا کچھ اپنے ذمہ بھی لے لے تب بھی آپ کو منظور آکے کسی طرح سے بھی کوئی بھی موڈل ہو سکتے ہیں بلکل جی کئی کمپنیوں والے اپنے ملازمین کا علاج اپنے ذمہ یہاں کرواتے ہیں اور وہ ان کی پیمنٹس دیتے ہیں جو کوئی چیز بنانا چاہے کوئی یونٹ بنانا چاہے کوئی سمان لے کے دینا چاہے ہمیں تو بلکل ہم سے وہ ڈسکس کر لے اور جو ہمارے لیے فیزیبل ہے وہ کرے اٹھ سب بہت شکریہ آپ کا بلکل ایسے ادارے اور ایسے لوگ ان کو بلکل سپورٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ آگے بڑھتے رہیں یہاں پر سینکڑوں لوگ علاج سے مستفید ہو کے جا رہے ہیں اور کہاں سے پورے پنجاب سے خاص طور پر جو ان کی فسیلٹیز ہم دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر دی جا رہی ہیں یہ سب فری آف کاؤسٹ ہے تو آپ کے پاس جو بھی اللہ نے آپ کو اس عداد دی ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں آپ ایک وارڈ بھی بنا سکتے ہیں ایک اینڈ بھی لے کے سکتے ہیں جو آپ کو اللہ نے حمد دی ہے اس کے مطابق چلیں لیکن آگے ضرور بڑھیں تاکہ ڈاکٹر آمر عزیز بہت سے نکلیں تاکہ گھرکی ہسپٹل بہت سے بنیں اور یہ کافلہ جو ہے یہ چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے اپنے میزمان فرو پڑائچ کے جاتے دیجے لانے کے بعد